جی ہلو دوستو میں ہوں کمر چیمہ ہوں اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں امبیسر ازاز احمد چورج صاحب آپ اکسن کے فارمر فورن سیکرٹری رہ چکے ہیں امبیسر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کو بہت شکریہ سر جی بہت شکریہ سمیر صاحب تینکیو امبیسر صاحب آج آپ سے ایک دو امپورٹنٹ جو ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے بات کرنی ہے دیولپمنٹ فورن پالیسی کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے پٹیکلرلی سٹارٹنگ فرم ایران امبیسر صاحب آپ نے ایران میں سب بھی کیا ہوا ہے اور بڑے اچھے سے جانتے ہیں ایسے فورن سیکرٹری بھی آپ وہ جی سے کہتے ہیں you have been weeding and watering پاکستان's diplomatic جو فرنٹیر جان کو دیکھتے رہے ہیں ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ریسنلی خراب ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ یہ نون سٹیٹ ایکٹرز کی وجہ سے انہوں نے یہاں پہ اٹیک کیا پاکستان نے بھی وہاں پہ اٹیک کیا اور ابھی امبیسرز واپر چلے گئے ہیں فورن منسٹر ایران کے پاکستان آ رہے ہیں اور کل پھر نو پاکستانیوں کو مار دیا گیا ہے وہاں پہ ایران کے اندر امبیسرزب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو mistrust ہے پہلے بھی تھا کیا اس لیول کا mistrust ماضی میں کبھی رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس mistrust کو منٹ کر پائیں گے گو کے ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے بردلی اور اسلامی کنٹریز ہیں سر یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے بارڈر میں issues رہے ہیں ایران کے ساتھ لیکن کوئی اتنا بڑا mistrust نہیں رہا کوئی تنازہ نہیں ہے کوئی ایسا dispute نہیں ہے جس پہ دونوں ڈٹے ہوں تو میں کوئی وجہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان دوبارہ یہ trust restore نہ کر سکے میرے خیال میں ہم restore کر سکتے ہیں یہ trust کو اور اس کے لیے تھوڑی سی محنت اور کاوش کرنی ہوگی بنیادی طور پر یہ دونوں ملکوں کے انٹریسٹ میں ہے کہ ان دونوں ملکوں کے تعلقات اچھے ہوں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کیا تو بڑا سمپل ہے پاکستان کے مشرقی سرحد پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات اس وجہ سے پاکستان تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا جو تیسرا border ہے ایران کے ساتھ وہ خراب تو پاکستان کو اس ساتھ تعلقات رکھنے چاہتا ہے اور ایران اس لیے چاہتا ہے کہ ایران کے بھی بڑے عرصے سے آپ کو پتا ہے کہ عراق کے ساتھ جنگ بھی ہوئی پھر ابھی تک جب امریکہ وہاں پہ تھا ان کا بھی پورا western frontier جو ہے اس کے مسائل ہیں ایون آزربائی جان اور نیچے عربستان تو ایران کی بھی بڑی خواہش ہے کہ پاکستان کے ساتھ کمز کمز کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے رہیں اور پھر ایک وجہ جو دونوں کے اوپر صادقاتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تاریخی لحاظ سے فارسی زبان کا بڑا اثر و رسوخ رہا ہے پورے ہندوستان میں رہا ہے لیکن پاکستان کے جو موجودہ علاقے ہیں ان میں بڑا آئے اور پاکستان کی جو عدب کی دنیا ہے وہ بہت حد تک فارسی کی اسے زبان سے منسلک ہے اور ایران کے ساتھ ایک دوستانہ جذبات پہلے سے رہے آپ کو پتہ یہ ہے کہ ایران نے پاکستان کو سب سے پہلے ریکیگنائز تسلیم کرنے کا عزاز حاصل کیا ہم نے بھی سب سے پہلا سبھارت خانہ ایران میں کھولا بڑی قربت رہی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ دونوں ملکوں کی حکومتیں اتنا اچھا قیمتی ورثہ اس کو اٹھا کر کہیں اور پھینک دیں اس لیے آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا بڑی ہی تیزی کے ساتھ اس واقعے کے بعد کوشش شروع ہو گئی کہ اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ پھیل لینا پائیں اور اب ایرانی وزیر خارجہ بھی تشریف لائے رہے ہیں کال لائیں گے شاید لیکن میرے خیال میں دونوں طرف سے یہ بڑی کوشش ہے کہ وہ اناثر دونوں ملکوں میں پائے جاتے ہیں اور شاید تیسرے ملک میں بھی پائے جاتے ہوں جو ان معاملات کو تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں اتنی پولٹیکل ویل ہے دونوں ملکوں میں کہ وہ ان تعلقات کو بہت زیادہ بگاڑ کی حد تک نہیں جانے دیں گے بلکل ٹھیک ہو گیا امبیس صاحب کے بگاڑ کی طرف وہ نہیں جانے دیں گے اور لگتا بھی ایسے یہ لیکن امبیس صاحب ایک سوال اٹھتا ہے کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایران نے جو پاکستان میں سٹرائک کی بیسیکلی وہ انہوں نے انڈیا سے کلو لیا کہ جس طرح انڈیا نے نان سٹیٹ ایکٹر کے حوالے سے اپنے ایشو کو پاکستان کے ساتھ انٹرنیشنلائز کیا تو ایران نے بھی شاید اسی اینگل کو دیکھتے ہوئے کہ ٹھیک ہے ہم کیونکہ انڈیا نے اس طرح کیا ہوا ہے اسٹرن بارڈر پہ تو ٹھیک ہے ہم بھی جو ہے اس کو ایسے کر لیتے ہیں تاکہ انٹرنیشنلی پتا چلے گا جناب پاکستان جو ہے وہ نان سٹیٹ ایکٹرز کے حوالے سے جو ہے وہ ایران کو تنگ کر رہا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے میڈل اسٹ میں ایران جو ہے وہ ایس سارے نان سٹیٹ ایکٹرز کو سپورٹ کر رہے سٹارٹنگ پرم یمن سے لے کے اوپر آپ جو ہے وہ میڈیٹرینین تک چلے جائے مثلا اسرائیل تک چلے جائے تو پوری بیلٹ کے اندر یہ جو ایران نے کی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور تمام ڈیپلومیٹک چینلز کو جو ہے وہ کیا ہے آپ نے کہا ہے کہ بہت بڑا ورسہ ہے یہ جو آپ کو تاثر آتا ہے کہ جی وہ انڈیا سے لیڈ لے رہے ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ پاکستان میں ایک موقف ہے اس حوالے سے بڑا کنسیڈرڈ اپینین ہے بیو تنک کہ یہ چیز ایران نے اس حوالے سے کی ہوگی یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی تقسیم ہے کچھ ڈسین میکر کے درمیان جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے دیکھیں یہ بائید اس کیاس نہیں ہے کہ ایران نے ہندوستان سے جو ان کے آپس میں روابط رہتے ہیں یہ سیکھا ہو یا دیکھا ہو کہ ہندوستان آج کل کوشش کر رہا ہے کہ اپنے مخالفین کو چن چن کر باہر کے ملکوں میں ان کو ختم کرے اور اب جو نئی ایویڈنس آ رہی ہے اس کے حساب سے تو پاکستان میں دوہزار تئیس میں انہوں نے بہت زیادہ یہ کام کیا اور بہت سارے لوگوں کو نشانہ بنایا جن میں سے دو کے بارے میں اب معلومات بہت زیادہ آ گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایران کے لیے یہ ایک سبب بنا ہو کہ وہ بھی جو جندلہ کے جس کو آپ جیشوالعدل کہتے ہیں جس کے تو سکسیسر آرگنیزیشن کو تو اس کو بھی انہوں نے کوشش کی ہو کہ جس طرح ہندوستان ان کو کہہ رہا ہے کہ ہم بھی باہر دوسرے ملکوں کے اندر جا کے یہ کام کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ نام لیا اسی طرح عراق میں سیریہ میں بڑی ان کی ایکٹیوٹیز رہی ہیں اگرچہ انہوں نے پاکستان کی طرف کبھی اس طرح کا روح نہیں کیا تھا لیکن یہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کام اس لیے کر لیا ہو کہ ماضی قریب میں ان کی کوئی کامیابیاں نہیں ہو رہی تھی جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد پھر اس کے جنازے کے اندر بھی اس کی جنازے نہیں سوری برسی میں بھی دہشتگردی ہوئی اور انہوں نے جو غازہ میں حماس کو بھی اس طرح کامیابی نہیں مل رہی تھی تو شاید یہ ہو سکتا ہے دیکھیں یہ سب قیاس ہے معلومات نہیں کہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ اگر ہم سیریہ عراق اور پاکستان پہ اس قسم کی ضرب لگائیں تو ہمارے عوام کا جو حوصلہ ہے وہ بلند ہو کہ نہیں ابھی ہماری وہ قوت ہے یہ ہو سکتا ہے اور جب جیسے ہی حکومت وقت کو یہ پتا چلا تو انہوں نے فوراں ہی معاملات کو تھنڈا کرنے کی کوشش کی میں نے جس طرح کہ یہ معلومات نہیں ہے یہ میرا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور جو ہندوستان والا فیکٹر آپ نے وہ بھی کیا تیسری ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ کئی بار سبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے یہ پاکستان کا بھی ہو سکتا ہے اور ان کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جو بارڈر پہ پاکستان مخالف اناثر بھی ایران میں پناہ لیتے ہیں اور ایران مخالف اناثر پاکستان کا رخ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے دونوں ملکوں کو ایک دوسرے سے یہ تبکو رہتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے غیر مخالف اناثر کو ختم کریں گے جب وہ ختم نہیں ہو پاتے ہیں یعنی ادھر سے آپ کو یاد ہے کہ جندلہ ہوتی تھی جس نے بڑے سال ایران کو تنگ کیا اور اس کے جو سرگنا تھے عبد المالک ریگی کو دوہزار دس میں ایران نے اس کو پھانسی دے دی تو اس کے بعد سے یہ ایرانیزیشن سپلٹ ہو کے تو ان میں سے ایک جیشل عدل ایک نمائیہ تنظیم کے طور پر ہو پری اور وہ یہ کام ابھی تک کر رہی ہے جو ایک سنی ملٹنٹ تحریک ہے بلوچستان سیستان میں ایران میں تو ہماری طرف بھی اسی قسم کے مسائل ہیں کہ بلوچستان لیبریشن فرنٹ کو وہاں پہ جگہ ملی آپ نے دیکھا کہ کلبشن یادیو ایک فیک ایرانی پاسپورٹ اور ایرانی نام کے ساتھ ایران کی سرحد سے پاکستان میں آیا تو پاکستان کو بھی اس قسم کے گلے ہیں کہ ہمارے بھی مخالف اناثر ایران کی سرزمین استعمال کرتے ہیں تو اس لیے کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ممالک کی جو قوات ہیں جو فورسز ہیں جو وہاں پہ موقع پہ موجود ہیں وہ اپنا صبر کا دامن لبریز کر کے ڈپلومیسی کو سر پسے پشت ڈال کر یہ کام کریں تو یہ تین وجوہات میرے ذہن میں آتی ہیں بارال ان تین وجوہات کے اوپر جو حاوی ہے وہ دونوں ملکوں کی یہ خواہش ہے کہ ہم یہ تعلقات کو خراب نہ ہونا بلکل تھا ہی کہ آپ نے بیسا کہ دونوں ملکوں کی یہ خواہش ہے بیسا مووونگ آن ریسٹلی آپ بھی سیکرٹری خارجہ رہے ہیں پاکستان کے ابھی جو موجودہ سیکرٹری خارجہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر کچھ جو پاکستانی ہیں ان کو مارنے میں ملوث رہا ہے ان کی دیپ سٹیٹ انٹیلیجنس ایجنسز یہ کام کروا رہی ہیں ہمبیاس صاحب یہ جو چیز ہے یہ بہت کانفرنس شاہی ہے اس کے لیے ٹھیک ہے پاکستان اور ایران انڈیا کے تعلقات آپس میں کوئی اچھے نہیں ہیں پچھتر سال سے لیکن یہ چیز بڑی بڑی مانی خیز ہے کہ آپ تھرڈ کنٹری کو انوال کریں ریکروٹمنٹ کریں اور یہ ساری چیزیں ظاہری بات ہے اس حوالے سے پاکستان کے پاس کیا کوئی ڈیپلومیٹک چینلز رہ جاتے ہیں اس کو بھی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے کیا اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ بھی اسی سٹائل میں جواب دے دیں اگر آپ کے معاملات اتنے خراب ہیں یا آپ ڈیپلومیٹیکلی اس کو اٹھاتے ہیں پولیٹیکلی اس کو اٹھاتے ہیں اور اگر اس میں کیونکہ تھرڈ کنٹری انوال بے تو ٹرانس نیشنل جو ایک فریمورک ہے اس کو انوال کیا جائے یہ جو انڈیا نے پاکستانیوں کو مارنا شروع کیا ہے پاکستان کی اندر مختلف جگہوں پر ان کی ڈیپ سٹیٹ نے اور دو کے بارے میں تو جیسے ابھی آپ تھوڑے در بہلے کہہ رہے تھے کہ فورنس سیکٹری نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ساری کی انفرمیشن کمپلیٹ ہے باقی بھی بہت سارے کیجز ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی اس سلح کے چیزیں کر رہے ہیں میرے خیال میں انڈیا نے ایک اور تھریش ہولڈ کروس کی ہے اس سے پہلے بھی یہ انویلپ کو پوش کرتے رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو ستمبر دوہزار سولہ میں انہوں نے کلیم کیا کہ ہم نے ایل او سی کو کروس کر کے پاکستان کی طرف اٹیک کیے ہیں ٹارگٹس کو کیا ہے اور پاکستان نے بھی شاید اس وقت کیا ہوگا تو یہ ایک سلسلہ انہوں نے پہلی بار ڈسکور کیا کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں جس کو ہم نے سمجھا کہ یہ نیو نورمل ہے کہ ہم دوسرے ملک کے اندر جا کے کریں لیکن بہت زیادہ مسائل ایل او سی سے بیانڈ نہیں گئے لیکن جب دوزار انیس میں انہوں نے بالا کورٹ میں باقاعدہ ایریل سٹرائک کی تو اس کا باقاعدہ انہوں نے اس نیو نورمل کا اظہار کیا کہ ہم دوسرے ملک کے اندر جا جا وہ جو ان کی ایک فلسفہ تھا نا ان کے منسٹرز کہاتے تھے کہ گھس کر ماریں گے اور یہ کہ کانٹے کو کانٹے سے نکالیں گے تو انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ اس وقت کیا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ دنیا نے کوئی خاص اس کے اوپر رت عمل ظاہر نہیں کیا تو ہندوستان یہ شیپ آ گیا کہ شاید اس کے سب کا کام جو ہے دنیا کا حالات جو ہیں افرہ تفری کا شکار ہیں اور امریکہ کو ہندوستان کی ضرورت ہے تاکہ وہ اوپرتے ہوئے چین کو روک سکے تو ان کو اس بات کا میرے خیال میں احساس ہوا کہ شاید ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے مخالفین کو دوسرے ملک میں جا کے کرزیں اور جب دوزار انیس میں ان کی مخالفت نہیں ہوئی تو انہوں نے مزید شیپ آ کے دائرہ اور بڑھایا اور انہوں نے جا کے جو خالستیانی تحریک کے لوگ تھے کینیڈا میں اور پھر اس کے بعد امریکہ میں ان کو ٹارگٹ کیا اور اسی زمرے میں یہ تو اب وہاں سے جب ان دونوں حکومتوں کی طرف سے ہوئی ہے وہ تو ابھی ریسنٹ ہے لیکن انہوں نے اسی وقت جب وہ کینیڈا اور یو ایس میں کر رہے تھے تو پاکستان کے اندر بھی انہوں نے تواتر سے بہت ساری کلنگز کی جن کے ثبوت اب آ رہے ہیں یہ دوزار تئیس میں بہت زیادہ ہوئی کلنگز میں خود بھی جب یہ ایک دو کلنگز ہوئی تو میں اس وقت یہ گوگل کر کے اخباروں سے میں خبر لے لے کے ایک لسٹ ہی بنا رہا تھا کہ کتنے لوگ ایک ہی طریقے سے ٹارگٹ کلنگ ان کی ہو رہی ہے موٹر سائیکل پر انجانے دو لوگ آتے اور آ کے مارکے چلی جاتے ہیں تو یہ جو لوگ ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ مابستہ رہے ہیں جن کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ایک دو سکھوں کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا لیکن ابھی جو حکومت کی طرف سے انان ہوا ہے وہ دو کا اعلان ہوا ہے کہ یہ دو کے بارے میں ہمارے پاس irrefutable evidence آئی ہے تو اس لیے انہوں نے ان دونوں کا کیس پیش کیا ہے بینول اکمامی برادری کے سامنے لیکن کہنا یہ ہے کہ یہ جو ایک threshold تھی انگوستان کی وہ یہ cross کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں خود بھی ایک بڑی طاقت کے طور پر اٹھ رہے ہیں تو شاید بڑی طاقتوں کا مزاج ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کے اندر جا کے اس قسم کی کاروائیاں کریں جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ تھوڑی نظر دھوڑائیں تو بہت ساری ایسی بڑی طاقتیں ہیں مثال کے طور پر چین ہے جو یہ کام نہیں کرتے ہیں تو لیکن بہرحال ہندوستان نے یہ کام سوچا ممکن ہے کل کو اور خبریں بھی آئیں کہ شری لنکا میں بھی ایسا ہوا ہو یا دوسری جگہوں پر بھی ہوا ہو لیکن فیلال تو یہی لگ رہا ہے کہ ہندوستان نے ایک نئی تھریشول کو کروس کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ دوسرے ملکوں کے اندر جا کے ہم اپنے مخالفین کو ماریں گے اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اگرچہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ کا سامنا ہے بیسا موونگ آن آج کل پاکستان میں آپ کو پتا ہے گیمہ گیمی ہے الیکشنز کی ابھی سے کچھ ہی دنوں کے بعد پاکستان کے اندر الیکشنز ہونے والے ہیں اور جو پاکستان کی دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو لائکلی پاسیبیلیٹی ہے ڈسین میکنگ میں یا حکومت ان کے پاس آئے گی ایون اگر پولیشن گورنمنٹ آتی ہے یا انڈویجلی بھی بناتے ہیں پی ایم ال این 35A کو ریورٹس کریں تو پھر ہم ان سے ذات بات ہوگی کشمیر کے حوالے سے ہزاری بات ہے کہہ رہے ہیں یہ جو سیچویشن عمرتی ہے کہ جس میں فارکز آنپل تھوڑے دن سننے میں آتا ہے تھوڑے دن پہلے دو چار دن پہلے آمی چیف نے بھی ایک آئی ٹھنک سٹوڈنٹ سے ڈسکشن کے دوران یہ باتیں اس طرح کی کی ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ اس محول میں اس انداز میں بات نہیں ہو سکتی آمی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ شاید جو پرانے آرمی چیف کے وہ بہت زیادہ تو شاید غلط ایک تاثر لے لیا گیا ہے کہ پاکستان بات ہی کرنا چاہتا ہے انڈیا کے پاس پاکستان کے پاس کوئی حال نہیں ہے تو پاکستان کو تھوڑا سٹینڈ فرم دی پوزیشن آف سٹرنگ سے دوبارہ بات کرنی چاہیے اور اپنے وہ چیزوں کو گیدر کرنا چاہیے یہ جو پلیٹیکل پارٹیز آرمی چیف کا یہ بات کرنا اور اپنے منیفیسٹو جاری کرنا اس سے کیا مراد سمجھیں کیونکہ نریندرہ موڈی اور ان کی گورنمنٹ کی پالیسی تو تھی کہ اگنور پاکستان ہم نے بات ہی نہیں کرنی ابھی یہاں پہ جو ایک پوزیشن آگی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں یہ پہلے ریورس کریں تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے تو یہ دونوں طرف سے نہ ہی سمجھیں آپ ایز ای فورن سیکیٹری آپ نے سب بھی کیا دیکھتے بھی ہیں ساری سیوشن آپ نے پرائیم منیفیسٹر موڈی کو ریسیو بھی کیا تھا اللہور میں جب وہ نماز شریف صاحب سے ملنے آئے تھے how do you see this sir یہ جو ابھی پاکستان کی طرف سے چیزیں بن رہی ہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کسی سیاسی جماعت یا حکومت کی طرف سے شاید درست نہیں ہے کہ وہ 370 کو ریسٹور کریں تو ہم کر لیں گے میرا خیال ہے کہ پاکستان تو نہ ہندوستان کے آئین کانسٹیٹیوشن کی عملداری کو کشمیر پہ مانتا ہے پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ مقبوضہ علاقہ ہے یہ متنازہ علاقہ ہے اور اس کا بھی حل ہونا ہے قوانو انتہدہ کی سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشنز کی روشنی میں تو یہ شرط لگانی کہ وہ آرٹیکل 370 کو ریسٹور کریں یہ میرے خیال میں ہمیں نہیں کہنا چاہئے نہ ہمارا اس کے اوپر کوئی بنتا ہے کیونکہ آرٹیکل 370 انڈیا کے کانسٹیوشن کا حصہ ہے اور ہم اس کانسٹیوشن کی عملداری کو کشمیر پہ نہیں مانتے ہیں جس بات کو کہنا چاہیے وہ یہ کہنا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے پاکستان چاہتا ہے کہ اس کا حل ہو کیونکہ کشمیریوں کی زندگی میں راحت آنی چاہیے اور اس کے لیے قوام متحدہ کا قراردادے بھی موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بائلٹلی بھی ہم اس کو ریزولو کر سکتے ہیں اور اگر جس طرح پہلے ماضی میں کوشش ہوئی ہیں پور پوائنٹ فارمولا کی کوشش ہو جس سے پہلے بھی کوئی چناب فارمولا کی بات ہوئی تو ان کے اوپر باتچیت ہونی چاہیے تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکے ہم یہ اگر کسی پارٹی نے اپنے منشور میں یہ ایسی بات کوئی ڈالی ہے جس سے یہ مطلب نکلے کہ ہم آرٹیکل 370 کو دوبارہ ریسٹور کریں گے اور اس کے ساتھ جڑ رہیں گے میرے خیال میں یہ ہماری پوزیشن ہمارے موقف کی اکاسی نہیں کرتا میرے خیال ہے یہ غلط فہمی پہ مبنی ہیں مقصد ان کا بھی یہی کہنے کا ہے کہ آپ اپنی illegal occupation جو آپ کی غیر قانونی قبضہ ہے اس کو آپ ختم کریں اور اس مسئلے کو حل کی طرف لے جائیں تو ہم آپ سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں تو یہ میرا اس کے اوپر تفسرہ ہے جو آپ بھی آپ نے فرمایا بلکل ٹھیک ہے let's see بحث اب اس میں کیسے یہ چیزیں اب unfold ہوتی ہیں in terms of کیونکہ elections ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کے حوالے سے پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ کیا بنتی ہے ان دانے والے دنوں میں انڈیا نے ایک بڑی tough line لی ہوئی ہے اس ساری situation میں اور اگر پاکستان اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے قائم رہتا ہے اور اپنے لیے نئے avenues ڈونتا ہے politically stable ہو economically stable ہو تو ہم position of strength سے ضرور جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں thank you very much بحضر عزاز احمد چود صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ بہت شکریہ Suchے موسیقی